تو ہیلو فرینڈز آپ کا فش سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایکسل ریالٹی اینڈ انفرالیمٹڈ کے سٹوکی جس میں آج فلیٹ رینڈ چل رہا ہے اور اس سٹوکی جو پرائس ہے 0.60 روپیز رپورٹ کی گئی ہے تو آئیے اس کا لیٹس پنیشل ڈاٹا چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے کوارٹر ٹو کے نمبرز بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کامپنی کے نمبرز کس طرح کی رہے ہیں اور اس کی پاسٹ پرفارمنس کس طرح کی ہے لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرسٹم بزٹ کیے ہو پہلے فٹا فٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹیوکیشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کر دیں سو دوستو آج کا اس کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو بہتی بڑی بولیٹیلٹی دیکھنے کو مل رہی ہے کبھی یہ سٹوک نیچے جاتا ہے کبھی اس سٹوک میں کبھری دیکھنے کو ملتی ہے کانٹی نوسلی اس کے چارٹ میں بولیٹیلٹی ہی دیکھنے کو ملی ہے پینی سٹوک ہے بہتی شوٹا سٹوک ہے لاسٹ 5 ڈیز کا ڈیٹیلٹی دیکھیں تو یہاں پہ بھی بڑی بولیٹیلٹی ہے پہلے اس میں اپر سرکٹ لگ چکے ہیں پھر اس سٹوک میں لور سرکٹ بھی لگی ہے تو بیچ بیچ میں بولیٹیلٹی ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو اوبرال ٹرینڈ جو ہے فلیٹ ہے ان در لاسٹ 5 ڈیز واند منت کا ڈیٹیلٹی دیکھیں تو یہاں پہ 39% سے بھی جاتا گرابٹ اس سٹوک میں ہو چکی ہے تو کانٹینوسلی اس سٹوک میں گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں 36% کی گرابٹ چل رہی ہے اور جدی لاسٹ 1 ڈیئر کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 71% کی ریلی ہی دیکھنے کو ملے گی تو لانگ ٹرم میں جرور اس سٹوک میں اچھی گروت دیکھنے کو مل چکی ہے تو دوستو اس کامپنی کے سٹوک میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی آ رہی ہے تو دوستو اس کامپنی میں بہت بڑی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کیونکہ اس کامپنی نے پہلے بونس شیئرز بھی دیا تھے سٹوک سپلٹ بھی دیا تھا اب اس کامپنی کے کوارٹر ٹو کے نمبرز بھی ڈیکلیئر ہو چکی ہیں اور اس کا ہاف جیئر کا جو ڈاٹا ہے بہت ہی سٹوک دیکھ رہا ہے اس کی ہاف جیئر فنیشل جیئر ٹو کے نمبرز بہت ہی سٹوک دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس کامپنی ہیز آنونسٹ ریورسٹ ریزرلز فور دا سکس مانت آف دا فنیشل جیئر ٹوانٹی تری اینڈر آن دا سپتمبر ٹوانٹی تو بید سٹینڈ آلون ریبنو فور دا سکس مانت ایٹ رائزنگ تو سیون پوائنٹ ایٹی فائیو کروڑ ایز اگینس ٹو پوائنٹ فور لیکس اندہ ہاف جیئر فنیشل جیئر ٹوانٹی ٹو تو ہاف جیئر کے لیے یہاں پہ بہت ہی اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہوا ہے اس کامپنی کے نیٹ پروپٹ میں بہت ہی بڑا اشحال دیکھنے کو مل چکا ہے ریبنو میں بہت ہی بڑا اشحال دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو ریبنو جو ہے وہ ملٹی فولد جامپ شو کر رہا ہے یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے لیکن آئیے اس کا کوارٹرلی ڈاٹا بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی ریزلٹس آنے کے بعد بھی اس سٹوک میں آج فلیٹ ٹرینڈ ہی پایا جا رہا ہے دوستو یہ جو کامپنی ہے 2003 میں شروع ہوئی تھی انڈیا ویسٹ کامپنی ہے نمبر آف امپلوجز کے 5 ہیں تو بہت ہی شوٹی سی کامپنی ہے یہاں پہ آپ کے پاس کوارٹرلی ڈاٹا افیلیبل ہے ستمبر ٹوارٹی ٹو کا ڈاٹا دیکھیں تو ریبنو میں 67% کی گروہت دیکھنے کو ملی ہے جیر آن جیر بیسز پہ جدی نیٹ انکم کی بات کریں تو یہاں پہ ریڈکشن دیکھنے کو مل جوگی ہے کامپنی کا جو نیٹ انکم ہے وہ ریڈیوز ہو رہی ہے کیونکہ اس کے جو مارجن ہے وہ بھی کنٹریکٹ ہو چکے ہیں اور جو اس کی جو اپریٹنگ انکم گیا ہے وہاں پہ بھی بڑی ریڈکشن ہی دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے ریبنو میں جرور جمپ دیکھنے کو ملا ہوا ہے لیکن انکم ریڈیوز ہوئی ہے یہ سب سے کنسرن بھالی بات ہے جبکہ جون ٹوارٹی ٹو میں اس کی جو انکم ہے وہ انکریز ہوئی تھی تو اس لیے ہی اس سٹاک میں بولیٹیلٹی دیکھنے کو ملی ہے لاسٹ پائیو ڈے سے اس سٹاک میں بولیٹیلٹی چل رہی ہے کیونکہ ریبنو میں جنپ دیکھنے کو مل چکا ہے لیکن اس کامپنی کے جو انکم ہے وہ کنٹریکٹ ہوتی دیکھ رہی ہے اونے جیر اون جیر بیسز تو یہ سب سے بڑی کنسرن بھالی بات ہے تو آئیے اس کے نمبرز تھوڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جبکہ اس کا کوارٹر لی ڈاڈا دیکھو تو یہاں پہ دیکھو کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ بھی اس کامپنی کے ریبنو میں کنٹریکشن دیکھنے کو مل گئی ہے تو یہ بھی ایک نیگٹیو ٹرینڈ ہے جبکہ جو اس کی انکم ہے انکم میں بھی ریڈکشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ جدی اس کامپنی کے سادمبر کوارٹر کے نمبرز دیکھیں تو یہاں پہ اپریٹنگ ایکسپینسز میں بہت ہی بڑا جمپ دیکھنے کو ملا ہے تو یہی سب سے بڑی کنسرن والی بات ہے یہی سب سے بڑا کامپنی کے لیے چیلنج ہے کہ اس کامپنی کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑھ رہا ہے لیکن ریبنو جرور بڑا ہے تو ایکسپینڈیچر زیادہ پریشر ڈال رہا ہے اس کارانے اس کامپنی کے مارجن بھی کنٹریکٹ ہو رہی ہیں اور اس کامپنی کے نیٹ انکم میں بھی ریڈکشن دیکھنے کو مل چکی ہے تو آئیے لانگ ٹرم کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں لانگ ٹرم میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کامپنی کے نمبرز کس طرح کے آ رہے ہیں فنیشل جیئر ٹوانٹی ٹو کی بات کریں تو یہاں پہ بھی نیٹ انکم میں ریڈکشن ہی دیکھنے کو ملے گی ریبنو جرور بڑا ہے لیکن یہاں پہ بھی جو اپریٹنگ ایکسپینڈچر ہے وہاں پہ بہت ہی بڑا جمپ دیکھنے کو مل گیا ہے تو یہی سب سے بڑی پرولم ہے یہی سب سے بڑی دکت ہے اس کامپنی کے مارجن بھی آپ کو 500% سے زیادہ جو ہے ریڈکشن شو کر رہے ہیں فارتہ جیئر فنیشل جیئر ٹوانٹی ٹو تو دوستو جیئر بیسز پہ بھی اس کامپنی کے نمبرز اتنے اچھے نہیں رہے ہیں اور جبکہ کوارٹرلی بیسز پہ بھی اس کامپنی کے نمبرز کوئی خاص نہیں ہے لیکن ہافی جیئر کا ڈاٹا جرور اچھا ٹرینڈ شو کر رہا ہے جس کے کارن کچھ پوزٹیویٹی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے تو آئیے اس کی بیلنس شیٹ بھی ایک بار چیک کر لیتے ہیں تو بیلنس شیٹ جو ہے اس کامپنی کی جرور اچھی ہے کیش اور شورٹر میں دیکھیں تو انکریزنگ ٹرینڈ شو کر رہے ہیں کیش اس کامپنی کے پاس بڑھ رہا ہے ٹوٹل ای سیٹس بھی آپ کو فلیٹ ٹرینڈ شو کرتے دیکھ جائیں گے لائیویلٹیز بھی بڑھی ہیں تو یہ جو کامپنی ہے اس کے پاس کیش جرور بڑھ رہا ہے half yearly numbers بھی positive آ رہی ہیں لیکن quarterly number under pressure دیکھ رہی ہیں جو اس کے quarter کے number آئے ہیں quarterly number ہمارے پاس سامنے available ہے تو اس کامپنی کے revenue میں آپ دیکھ سکتے ہو اضافہ دیکھنے کو ملا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھو اس کامپنی کا جو revenue ہے وہ ستمبر 2021 میں 14.60 ملین تھا جبکہ اس کامپنی کا جو revenue ہے وہ 23.68 ملین ہو گیا ہے لیکن net income دیکھو تو یہاں پہ reduction دیکھنے کو مل گئی ہے پہلے ہی کامپنی loss making کامپنی تھی اور اب بھی اس کامپنی میں اور loss ہو چکا ہے اس کا loss increase ہو گیا ہے تو دوستو جب تک کامپنی اپنی profitability increase نہیں کرتی ہے جب تک کامپنی کا profit increase نہیں ہوتا ہے net income increase نہیں ہوتی ہے تب تک کوئی significant اشال اس کامپنی میں possible نہیں ہے تو short term میں volatility رہ سکتی ہے آپ sundown دیکھنے کو ملتے رہ سکتے ہیں اس لئے short term کی position نام نہ آئیں لیکن half yearly data جرور اچھا آ رہا ہے تو اس لئے جیسے آنے والے time میں کامپنی اپنے expenditure کو کنٹرول کر لیتی ہے جہاں price increase کرتی ہے اس کے قارن آپ کو جرور margin improve ہوتے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا long term کا horizon لے کے آپ کو چلنا ہوگا short term میں بہت بڑی expectation لے کے چلنا اس stock سے اتنی اچھی بات نہیں ہے تو اس لئے جلد واجی میں کوئی بھی position نام نہ آئیں تھوڑی بہتی shorter coverی جرور اس stock میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ one month میں بڑی گرابٹ پہلے ہی ہو چکی ہے تو اس stock میں long term کے لئے ہی position بنانے کی آپ کو رائے دیں گے پھر بھی آپ اپنا خود کا analysis کریں یہ ہمارا اپنا opinion ہے ہماری اپنی رائے ہے لیکن پیسہ آپ کا ہے profit بھی آپ کا ہوگا loss بھی آپ کا ہوگا اس لئے آپ اپنا خود کا analysis جرور کر لیں اور investment کرنے سے پہلے اپنا analysis کر کے پھر ہی اس stock میں investment کریں so and my thanks again آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو subscribe جرور کر لیں bell icon کا button بھی جرور press کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے videos کا notification بھی مل جائے گا